ویلکم بیک ٹو میچینل ایلگنٹ فیشن کارنر اس ویڈیو میں میں آپ سے بہت اچھی سی ڈیزائن شیئر کر رہی ہوں جو کہ آپ سب دیکھ رہے ہوں گے بہت ہی مس لگ رہی ہے آپ سب اسے بلو کابر پہ بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ ہینکی پہ بھی بنا سکتے ہیں رومال کی ڈیزائن بھی ہو سکتے ہیں یا آپ ہپ پہ بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ کسی کپڑے پہ بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنے سوٹ ایمبرویٹری پہ بھی یہ بوٹی ڈالا جا سکتا ہے یہ فلاور ڈالی جا سکتی ہے تو آپ سب کو کیسے لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ مجھے بہت پسند ہے بہت زیادہ پسند ہے بہت سمپل بھی ہے بہت ایزی بھی ہے اس لئے میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کیا یہ تو میں سب سے پہلے یہ اس فلاور کی جو لائن ہے اس کو میں بناوں گی جو اس ٹیم سٹیج سے تو اگر آپ سب کو اچھی لگتی تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور میں اس میں اس دھاگے کو یوز کر رہی ہوں یہ تین کلر کی جو دھاگے دیکھ رہے ہیں تھریڈز دیکھ رہے ہیں وہ میں یوز کر رہی ہوں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ گرین کلر کی تھریڈ لی ہے تو اس سے میں اس کی سٹیم کو بناوں گی اسٹیم سٹیچی یوز کر کے میں بناوں گی یا پھر آپ اس کو آؤٹلائن سٹیچ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ پرپر اسٹیم سٹیچی ہے تو یہ سب سے پہلے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ سلو کر کے دیکھ لیں کہ میں کس طرح سے کر رہی ہوں اس کو اسٹیم سٹیچ کھا جاتا ہے اس سے آپ کوئی بھی لائن وغیرہ بنائیں گے تو آپ سب کو مطلب بہت اچھا لے گا اور یہ پرفیکٹ بن کے تیار ہوتی ہے اس طرح سے اس میں لائنز کیلئے پرفیکٹ ہے یہ اسٹیم سٹیچ یا پھر آپ فیلنگ سٹیچ بھی اس سے کر سکتے ہیں اگر آپ لیڈر بھی فیل کر رہے ہیں تو بھی اس سے آپ کر سکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے یہ تو یہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں یہ میں اسٹیم سٹیچ کا یوز کر کے میں لائن کو کمپلٹ کروں گی اس کے بعد سے پھر میں اور بھی کلر میں نے جو تینوں یوز کی ہے اس کو میں بتاؤں گے اچھے سے تو اس طریقے سے میں اسٹیم سٹیچ بنا لوں گی پورا پر اچھے طریقے سے میں یہاں پہ سکس سٹرینڈ کا یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو تھوڑی پتلی بھی لگ سکتے ہیں پر مجھے صرف یہ بہت پتلی ہو جاتی اس لئے میں نے یہاں پہ سکس سٹرینڈ ہی یوز کی ہے اگر آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے ویڈیو کو شیئر جلور کیجئے گا اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ جن کو انٹریسٹ ہو امرائیڈری میں ان کو آپ ضرور شیئر کیجئے جو اس میں لیف ہے جو برانچ نکلی ہے میں سپلٹ بیک سٹیچ کا یوز کر رہی ہوں آپ سب دیکھ سکتے ہیں ایک نورمل سٹیچ لگایا ہے اس کے پاس میں بیک کر کے اس کو بیچ سے میں سپلٹ کر رہی ہوں بیچ سے نیڈل کو ڈال رہی ہوں اس کو بیک سپلٹ سٹیچ کا جاتا ہے تو اس کے پاس میں یہ نورمل فیس بون سٹیچ کا استعمال کرتے ہو میں لیف بنا لوں گی تو یہ بہت ہی ایزی لیف ہوتی ہے سب سے ایزی یہی ہوتی ہے تو آپ سب اسے آرام سے بنا سکتے ہیں ایک لائن بنائے اس کے پاس سائٹ سے آپ نیڈل کو نکالے پھر دوسرے سائٹ سے نیڈل کو نکالے اس طرح سے لیف بہت ہی اچھی سے بن جاتی ہے یا پھر آپ اس طریقے سے بھی لیف کو بنا سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں سے بنائی ہے ایک لائن بنانی ہے اس کے بعد سے پھر ہم نے ایک سائٹ سے دوسرے سائٹ نیڈل نکالنا ہے اس طریقے سے بھی بہت ایزی ہوتا ہے اور آپ کو جو بھی آپ کمفرٹیبل لے گا اس طریقے سے آپ بنائیں لیکن یہ بہت اچھی سی ڈیزائن ہے بہت اچھی ڈیزائن ہے اگر آپ کہیں بھی آپ یوز کریں گے تو بہت ہی تعریف ہونے والی ہیں بہت ہی ایزی بھی ہے بہت سیمپل سی فلاور رہی ہے اب میں دوسری لیف بناوں گی جو کہ میں فلائی سٹچ کا یوز کر کے میں لیف بنا رہی ہوں تو اسے آپ دیکھیں کس طریقے سے بن رہی ہے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں آپ سب کو اگر آتی ہے تو بھی اور نہیں آتی ہے تو بھی اور آپ سب مجھے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ سب کو کیسی ڈیزائن چاہیے اس حساب سے میں ڈیزائن بھی لے کے آوں گے اسی طریقے کی سب کو کیسی ڈیزائن چاہیے یہاں جو میں نے سٹچ یوز کیے فلاور کی پیٹل بنانے میں وہ میں نے لانگ اینڈ سوٹ اسٹچ کی کا یوز کیا ہے تو اس میں نومل ہی سٹچ اس کو سیٹن کی طرح ہی لیکن اس کو سوٹ اینڈ لانگ میں بنایا جاتا ہے میں ایک لانگ سٹچ لگاؤں گی اس کے بعد سے پھر میں سوٹ اسٹچ لگاؤں گی اس سے کیا ہوتا ہے جو ہمارا سپیس سے کم ہے وہاں پہ نیچے تو وہ ہمارا موٹا لیئر نہیں بنے گا اور نیڈل جو ہے آسانی سے کپڑے کے نیچے جا سکے گی اور یہ جو کرو بنا ہوا ہے وہ کرو بھی پرفیکٹلی بن کے تیار ہو گئی ہے تو آپ سب دیکھیں اس طریقے سے اگر کرنے سے ایک لانگ ایک سوٹ اسٹچ یوز کرنے سے یہ جو کرو ہے نا وہ اوپر کی سپیس زیادہ ہے اور نیچے کی پیٹل کی سپیس کم ہے تو وہ مینیج ہو جاتی ہے اور بالکل اچھے سے راؤنڈ سی کرو بنتی ہے تو وہ اس لیے یہاں پہ لانگ اینڈ سوٹ اسٹچ کا ہی استعمال کیا جاتا ہے اس طریقے کے فلاور کو فل کرنے کے لیے ناعمل سیٹین اسٹچ جو ہے صرف لانگ اسٹچ یوز کر کے نہیں ہو سکتی ہے یہ تو ایک لانگ اور ایک شارٹ ضروری ہے یہاں پہ تو دیکھ سکتے آپ کتنا پرفیکٹ کرو بن رہا ہے کیونکہ یہاں پہ میں نے سوٹ انڈ لانگ اسٹچ یوز کی ہے اگر آپ اس طریقے سے نہیں کریں گے تو وہ پرفیکٹ نہیں بن پائے گا اور پھر یہاں لیئر نیچے کی موٹی ہو جائے گی اور نیڈل پاس نہیں ہو پائے گی پھر نیچے کپڑے کے تو وہ بہت مشکل ہوتی ہے تو آپ سب دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے بن رہا ہے تو اگر آپ سب کے میری ویڈیو اچھے لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور سے ضرور پس کیجئے گا بیل آئیکن پر آل بٹن بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس میں بہت سارے آپشن ہوتے ہیں پرسنلائیڈ وغیرہ تو آپ کو سارے نوٹیفکشن نہیں جا سکیں گے تو اس لئے آپ کو آل بٹن پر کلک کرنی ہوگی تاکہ آپ کو نوٹیفکشن آرام سے چلی جائے اور آپ کو سرچ کر کے نہ دیکھنی پڑے اور آپ کو ایزیلی مل جائے تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور میرے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور کمنٹ کر کے بتائیں کیسی لگی آپ سب کو یہ دیزائن سیمپل سی ایزی سی دیزائن موسیقی موسیقی موسیقی